اسلام علیکم this is your teacher ramzabhat اب ہم اسی concept کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ایک اور example دیکھتے ہیں relevant cost of material نکالنے کے لیے یہ زیادہ interesting example ہے the company is considering whether to agree to a job for a customer اب company customer کے لیے کو job perform کرنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس job کے لیے اس کے پاس پیر کاپیسٹی بھی available ہے ٹھیک ہے جی do this job 3 type kao سے material چاہیے x y اور z کوئی بھی job ہے customer کے لیے perform کرنے کے لیے 3 type ka material چاہیے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دی ہوئی ہے quantity needed for the job اس job کے لئے ہم exactly کتنے units چاہیے ہیں 800 600 500 ٹھیک ہے quantity currently held as inventory inventory میں کتنے بڑے ہیں میں 200 400 300 ٹھیک ہے original cost یہ ہمارے پاس obviously یہ sun cost ہے بھائی یہ sun cost ہے کیونکہ یہ original cost دی ہوئی ہے کہ جب یہ material خریدہ تھا تب یہ کتنے کا خریدہ تھا per unit تو obviously sun cost ہے پاسٹ ہے ٹھیک ہے جی current purchase price آج کی date میں کیا purchase price ہے یہ relevant ہو سکتی ہے current disposable value disposal value یا scrap value ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ٹھیک ہے جی disposal value یا scrap value یہ ہمارے پاس ریوی ونٹ ہوگی جب material not regular use ہو گئی ہے میں پتا ٹھیک ہے جی اب ہم question کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک interesting question ہے material x is regularly used by the company اب ہم پہلے بات کر رہے ہیں material x کی مطلب ہم اس portion کی ابھی بات کرنے لگے ہیں جی اچھا material x is regular use by the company ٹھیک ہے اب regular use by the company ہم اپنے table میں جاتے ہیں ٹھیک ہے material x is regular use by the company تو regular use ہمارے پاس یہ آ رہا ہے اگر regular use میں ہو تو ہم yes پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور simply جو current replacement cost ہوتی ہے purchase price وہ relevant ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس simply care relevant ہو گئی جی 800 unit آپ کے پاس اس x کے میں چاہیے ہیں اس job کو perform کرنے کے لیے جس مثلا 200 ہمارے پاس units پڑے میں ہیں اور وہ regular use میں بھی ہیں تو 200 units کے لیے relevant cost کیا ہوئی current purchase price اچھا اگر آپ دیکھیں تو باقی جو 600 units ہیں وہ تو ہم نے بزار سے خرید رہے ہیں اور جو بزار سے خرید رہے ہیں جب بھی ہم نے units ہوں جو ہمارے پاس stock میں نہ پڑے ہوں تو اس میں تو ایک ہی relevant cost رہتی ہے اور وہ current پر 6 price ہوتی ہے تو 23 600 units کے لیے 23 current relevant cost رہے گی اور 200 units کے لیے بھی 23 رہے گی کیونکہ 200 units بھی regular use میں ہیں کیونکہ جب units regular use میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس relevant cost کیا بنتی ہے current replacement cost اگر yes ہے تو current replacement cost ہمارے پاس relevant cost رہتی ہے تو ہم نے simplی اس کی calculation دیکھتے ہیں یہ material x کی calculation ہے 800 کے 800 unit کے لیے relevant cost کیا current پر 6 price تو 2400 ہمارے پاس material x کی relevant cost نکل آئی ہے اب ہم چلتے ہیں material y کی طرف material y کے کہتا ہے is no longer use material y regular use میں نہیں ہے تو اگر ہم اس میں جائیں تو ہمارے پاس اس option پر ہم کھڑے ہیں ہمارے پاس material تو ہے لیکن regular use میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ آگے کے کہہ رہا ہے and the units currently held in inventory have no alternative use اور units کا کوئی alternative use بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس کس option پر میں جانا پڑے گا alternative use تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن scrap value اس نے question میں دی ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ simply relevant cost آپ کے پاس بن گئی scrap value ٹھیک ہے scrap value اس نے question میں دی ہوئی ہے یہ دی ہوئی ہے یہ scrap value دی ہوئی ہے simply جو 400 units ہیں ٹھیک ہے ان کی scrap value اس کی relevant cost بن گئی کیونکہ ہمارے پاس material میں available تھے لیکن یہ regular use میں نہیں تھے جب regular use میں نہ ہو تو ہم higher of دیکھتے ہیں disposable value یا alternative use alternative use اس نے question میں کہا جو units ہم نے باہر سے کھرید رہے ہیں جو دو سو نہیں پڑے ہوئے وہ تو ہمیشہ اس کے لئے کرانے پرچیس پرائیس ہی relevant cost ہوئے گی ہمیں بتا ٹھیک ہے تو سیمپل ہی اس کی جو calculation ہے وہ ہمارے پاس کی آئی جی جو دو سو units ہم نے باہر سے کھریدے اور جو چار سو unit سے اس کے لئے relevant cost کے ہوگی اس کی disposal value ٹھیک ہے وہ relevant cost ہوگی تو ہمارے پاس disposable value یا alternative use but if the existing inventory is not used for this job they can use as a substitute on a different job where the contribution will be 25 per unit contribution آپ کو مل سکتا ہے اب ہم کس scenario میں move کر گے وہ کہہ رہا ہے اگر زی سے materials ہم یہ کام نہ لیں تو کوئی اور کام لیں تو ہمیں 25 per unit کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہم یہاں پہ کھڑے تھے naughty regular use تھا اس میں ہم نے دو options دیکھنی ہوتی ہیں higher of benefit from alternative use یا disposal value ٹھیک ہے disposal value بھی اس نے question میں دی ہوئی ہے یہ دی ہوئی ہے 20 per unit ٹھیک ہے اب higher of 20 اور 25 ہم نے دیکھنا ہے obviously 25-20 سے زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس relevant cost ہوگی یہ ٹھیک ہے simply کیا کریں گے جی 300 units کے لیے relevant cost مارے پاس کیا ہوگئی 25 relevant cost ہوگی ٹھیک ہے اور جو باقی کے units ہیں جو مارے پاس ڈیویلی نہیں ہے اس کے لیے میشہ current purchase price ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 200 units کے لیے 40 300 units کے 25 total 15500 material z relevant cost مانگی total relevant cost آپ کے پاس کتنی ہوگی 42 500 i'm sure اس ویڈیو کو آپ نے دو بر سن نا یہ concept کو strength کرے گی